پردیش کے اندر کیند سرکار کی جو یوجنائے ہیں وہ گھر گھر تک پہنچیں سوویدھائیں آسان ہو یوجنائے سرل ہو بینا بچولیے کے بینا کوئی لیگیج کے سب یوجنائے ہر ایک گھر تک پہنچیں راجستان کے اندر جو یوجنائے بنیں اس سے راجستان کے ایک ایک گھر میں لوگ سکشم ہو چاہے پینے کا پانی ہو چاہے بچلی ہو چاہے سڑکیں ہو چاہے سواست ہو جو پرانی سمسیہیں تھیں جیسے پیپر لیگ وہ بالکل ختم ہوگا زیرو ٹولرنس پر کام شروع ہو گیا جس طرح کے اپراد ہو رہے تھے اس پر زیرو ٹولرنس کام شروع ہو گیا ایک بڑی جمعیداری ہے یہ یہ جمعیداریاں بار بار جیون میں نہیں آتی کبھی کبھی آتی ہیں اور اس کو اسی روپ میں لینا چاہیے کہ یہ کوئی خود کی وجہ سے نہیں ہے یہ بہت سارے فیکٹرز ساتھ میں جڑتے ہیں تب یہ جمعیداریاں ملتی ہیں اور اس لئے بھگوان کا عاشرواد لے کر کہ وہ شکتی دے ایک بڑا کام کرنے کے لئے اور اس روپ سے یہاں پہ کام ہوگا اگلے پانچ سال راجستان کے لئے بہت مہتپونڈ پانچ سال رہیں گے جو دیش کی ترقی میں پوری طرح سے ساتھ مل کر راجستان چلے گا میں پروکتہ ہوں اس سمیں بھی پروکتہ تھا آج بھی راشتری پروکتہ ہوں تو پروکتہ ہونے کے ناتے جو سب سے بڑی سمسیاں ہیں اس کے اوپر میں تو پرہار کروں گا ہی نا سو اب مکہ مندری جی نے تورنت اس کے اوپر قدم اٹھا لیا ہے آدیش دے دیا ہیں آپ کے مادھیم سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے بھی اپرادی ہیں ان کے ان کے لئے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اور دن پہ دن کاروائی کڑی ہوتی جائے گی کتنی کڑی ہوگی وہ خود سمجھ سکتے ہیں بچنا اسی میں ہے کہ یا تو چھوڑ دیں یا سرینڈر کر دیں آپ کو شاید عادت ہے ایک پرانی ایسی سرکار کی جو سوچنے سے پہلے بول دیتی تھی اور اس کے بعد کھالی ہو جاتے تھے کھوکلے ہو جاتے تھے یہاں بہت گمبیرتہ سے سوچا جاتا ہے سوچ سمجھ کے یوزنہ بنتی ہے اور جیسے گاڑی فرسٹ گیر میں دھیرے دھیرے چلتی ہے پھر اوڈرائی میں آتی ہے اسی طرح یہ سرکار ابھی جلد اوڈرائی میں آئے گی اور یوزنہ بد طریقے سے اپنا کام کرے گی تاکہ راجستان اگرنی راجوں میں ستھاپت ہو جائے رام مندر تو ہے ہی ایک بڑے گرو کی بات ہے کہ ایتیحاس کے اندر جو صدیوں سے سمسیاں چلتی آ رہی تھی جہاں میجورٹی ہے اس کے باوجود بھی سرکاریں ایسی رہی جنہوں نے کوئی ساتھ ساتھ نہیں دیا ساہتہ نہیں دی آج صدیوں بات رام مندر کی ستھاپنا ہو رہی ہے اور ویوستہ بھی ایسی ہو رہی ہے جس میں سب لوگ وہاں پر ویوستہ طریقے سے درشن کر سکیں اور ایودیا ایسا تیار ہوگا جیسے پہلے چرچہ ویٹیکن سٹی کی ہوتی تھی دنیا بھر سے لوگ آتے تھے وہاں درشن کے لئے اب دنیا سے لوگ آئیں گے ایودیا کے درشن کے لئے یہ طاقت ہے بھارت کی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں